اگر کوئی زچگی کی حالت میں عورت نفاس کی حالت میں مر جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی یہ ظاہرہ بلیڈ کر رہی تھی اب یہ کہ جیسے پیریڈز میں عموماً یہ کہتے ہیں مجھے پیریڈز ہیں اس لیے میں قرآن کا درست سننے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت پیریڈز میں مر جائے تو پھر اس پر جنازہ بھی نہ پڑھا جائے ہم تو یہ بتوہ دیں گے اور جنازہ کہاں پڑھا جاتا ہے بعض اوقات کہاں لے جائے جاتا ہے مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے اور عیدگاہ میں بھی پڑھا جاتا ہے جہاں عام حالات میں عورت کو جانے کی جازت اس سے کیا پتا چلتا ہے بغرز ضرورت بوجہ مجبوری عورت وہاں بھی جا سکتی ہے یعنی عام حالات میں نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں ایکسپشن موجود ہے استثنائی صورتیں موجود ہیں حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع حدثنا حسین حدثنا عبداللہ بن بریدہ ان سمرت بن جندب رضی اللہ عنہ قال سلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأت ماتت فی نفاسها فقام علیہ وسطہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور سمرت بن جندب جو تھے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ان عورت کا نام ام کاب ہے وہ مر گئی اپنی نفاس کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس پر وسطہا اس کے درمیان میں